بھارتی ریلوے پورے دیش میں اپنے جال کو مضبوطی سے فیلائے ہوئے ہیں اور اس پکڑ سے پورے دیش کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بھارتی ریلوے میں تین طرح کی گوجز کا یوز ہوتا ہے پہلی ہے براڈ گیج دوسری میٹر گیج اور اس کے بعد آتی ہے نیرو گیج آج کے جو سفر ہے ہم کرنے والے ہیں میٹر گیج ٹرینز میں اور آج کی جو ہماری یاطرہ ہے یہ انوکھی ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم لوگ اتر پدیش کے بہت ہی پرسید دودھوہ راستری ادیان کو پار کرتے ہیں اپنے سفر کو پورا کرنے والے ہیں بہرائیس تک اور فیلحال ہم لوگ ہیں میلانی ریلوے سٹیشن میں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے ایک زمانے میں بہت ہی مہتوپونڈ جنکشن ہوا کرتا تھا اور آج کے اس سمیہ میں ٹرینیں بہت ہی کم ہو گئی ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ریلوے سٹیشن اور یہاں پہ میٹر گیج کے چھوٹے چھوٹے انجن اپنی آواز سے کیسے اسٹیشن کی گھریمہ کو بڑھا رہے ہیں بلحال دوستو ہمارا اس سفر شروع ہو چکا ہے چھے بچ کے پینتیس منٹ پر میلانی ریلوے سٹیشن سے اور آج ہم لوگ دو سو پانچ کلومیٹر کی جرنی کو تیع کرنے والے ہیں اور لگ بھگ آٹھ گھنٹے کا سمیہ ہمیں لگے گا بہرائیش پہنچنے میں لیکن یہ جو راستہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ اتر پردیش کے خوبصورت گاؤں سے ہو کر کہ ہم لوگ اس سفر کو پورا کریں گے اور یہ یاترہ میں نے فروری کے مہینے ہم کی تھی تھنڈ بہت ہی زیادہ تھی تب اور ایسے میں اس یاترہ کا اند اور بھی اچھا ہو گیا تھا چلیئے آپ لوگ انجار کیجئے خوبصورت ڈیپارچر میلانی سے اور ساتھ میں کوہرے سے ہو کر گزرتے ہوئے ہماری ٹرین میں آپ لوگوں سے جلد ہی ملتا ہوں ملتا ہوں دوستو سولہ کلومیٹر کے اس دوری کو تیہ کرتے ہوئے ہم لوگ چھے بچ کے پچپن منٹ پر آ چکے ہیں بھیرا کھیڑی رام کے ریلوے سٹیشن پر یہاں پہ ہماری ٹرین کا پہلا سٹوپج ہے کوہرے سے نکلتی ہوئی ٹرین اور میٹر گیج کی اس ٹرین کا یہ جو سفر ہے یہ ایک الگ ہی پرانے دنوں کے سفر میں ہم لوگ کو لے کر کے ذا رہا تھا اور سامنے ہمارے ایک خوبصورت سی ندی آ چکی ہے جنہیں آپ شاردہ ماتا کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے یہ پل اور انجار کیجئے ٹرین کے ٹریک ساؤنڈ کو تاکہ آپ بھی اپنے پرانے ایکسپیئرینس کو اپنے مند میں تر و تازہ کرسکیں دوستو تاکہ آپ بھی اپنے پرانے پرانے бук滿 مس گنم تاکہ آپ بھیجان کے پرانے کو تسفے میری DIE موسیقی 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 یہاں بھیڑ دیکھ سکتے ہیں سٹیشن میں کتنی ساری لگی ہوئی ہے اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سارے یاتری جو ہیں سوٹ پر یاترہ کرتے ہوں گے روزانہ اور کتنے سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ماتر سادھن ہوگا ڈیلی کا جو ان کے انہیں کاموں تک پہنچاتا ہوگا لوگوں کے گھروں تک انہیں پہنچاتی ہے یہ ریل جب یہ بند ہو جائے گی تو لوگ مجبور ہو جائیں گے سرک کے سادھوں پر ڈیپینڈ ہونے کے لیے اور ساتھ میں کئی سالوں تک جب تک آمان پرورتن پورا نہیں ہوئی تب تک انہوں کو ریلوے کی سکس و دھائم نہیں مل پائیں گی تو دوستوں آپ لوگ کچھ اور یاد دیں سنجھو لیجئے ائر فون لگا کے انجر کیجئے میٹر گیس ٹرین کی اس جرنی کو ٹریک ساؤنڈ کو اور کھلے کھیتوں سے گزرتی ہوئی ہماری میٹر گیس ٹرین جو کی اب ندی کے پل کو اور کھیتوں کو پار کرنے والی ہے موسیقی 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 تو دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ انہیں سفر کو اب ختم کر لیا ہے اور نانپارہ جنکشن لگ بھگ 170 کلومیٹر تھا میلانی سے اور 205 کلومیٹر کی دوری کو ہم لوگ انہیں بہرائیس تک ختم کیا ہے ٹرین کا آرائیبل یہاں پہ ڈھائی بجے کا تھا پر ہم لوگ دو گھنٹا کی دیری سے آپ پہنچ رہے ہیں بہرائیس ریلویس سیشن جو کی اب براڈ گیج ریلویس سیشن بھی ہو چکا یہاں پہ آپ کو میٹر گیج اور براڈ گیج دونوں ہی ٹرینوں کے دیکھنے کو ملیں گی اور آنے والے فیوچر میں کیول براڈ گیج ٹرینوں دیکھنے کو ملیں گی دوستوں اگر یہ یاترہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ لوگ انہیں کبھی اس روٹ پہ یاترہ کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ ایسے ہی ہمارے دیش میں چلنے والی ان ٹرینوں کی جرنی میں آپ لوگ کو ایسے ہی کراتا رہوں تاکہ آپ لوگ کی یادیں اور میری یادیں آپس میں مل سکیں اور ہم لوگ ایسے ہی ان ریل سفروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں جلدی ملوں گا آپ لوگوں سے اور دھر ساری جرنیز میں ٹرین ریویوز میں اور ایسی ہی انگینت یاترہوں میں تب تک حیال رکھے گا آپ لوگ اپنا ہم ملیں گے جلدی جائے ہند دوستوں میری ٹرین اپ ڈیٹس کے لیے اور مجھ سے قریب سے جو نکلے انسٹیگرام میں مجھے فالو کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو ایسے ہی اور بہت سارے ویڈیوز ملتے رہیں تھانکس فور وچن تاکہ آپ کو ایسے ہی اور بہت سارے وچن